ایک عام طور سے سوال سامنے آتا ہے کہ انتخابات تو بہت سارے ہوتے ہیں اس انتخاب سے کیا فرق پڑ جائے گا جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے ووڈ ڈالے تھے اس سے پہلے بھی ووڈ ڈالے تھے اور فرق تو کوئی پڑتا نہیں ہے نظام تو بیسے چلتا رہتا ہے کراچی کا حال تو ایسی زموح حال ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم جو ہے بلدیاتی انتخاب کی تیاری کریں اور ووڈ ڈالنے کا احتمام کریں بات لوگوں کو سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ بات ان کی درست ہے لوگوں کو دھوکہ ملا ہے جس کے نتیجے میں یہ رائے قائم ہوئی ہے اور یہ وہ دھوکہ ہی ہے جس کے نتیجے میں مایوسیاں پھیلی ہیں لیکن اب اس وقت اس مرحلے پر جبکہ بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں شہر کا میر بنے گا شہر میں پچیس ٹاؤن ہیں ان کے ٹاؤن کے چیرمن بنیں گے دو سو چھالیس یونین کمیٹیاں ہیں ان کے چیرمن وائس چیرمن اور وارڈز کے کانسیلر بنیں گے اور پھر ریزرٹ سیڈز بھی ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ ہے جو نجلی سطح سے لے کر شہر کی سطح تک بنے گی اگر تو لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ آپ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آ تو آپ گھر میں بیٹھے رہیں یا پھر انہی لوگوں کو دوبارہ آزمانے کی کوشش کریں جو آزمائے ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے میں ہمارے حالات نہیں بدلتے بلکہ مایوسی پھیلتی ہیں تو پھر تو واقعیتاً وہ لوگ دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ یہ سارے کام کریں گے شہر کے حالات نہیں بدلیں گے لیکن اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد آپ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں گے ان کے چیرمن کو ووٹ دیں گے وائس چیرمن دونوں کا ایک ہی ووٹ ہے ہر فرض کو دو ووٹ ڈالنے ہیں ایک چیرمن وائس چیرمن کا اور ایک وارڈ کے کانسلر کا تو ان کی ووٹوں کے نتیجے میں جو چیرمن ہوگا وہ سٹی کانسل میں جائے گا جو وائس چیرمن ہوگا وہ ٹاؤنگ میں جائے گا یہ تین سطحیں ہیں بلدیاتی نظام کی تو جو چیرمن ہیں وہ پھر میر کا انتخاب کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی تبدیلی واقع ہو کوئی کامیر و ترقی کا کام ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نکلیں اور جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں ترازو نشان پر مہر لگائیں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا میر بنے گا تو حالات کو تبدیل کریں گے تو حالات کو تبدیل کریں گے